اسلام علیکم ناظرین میں مشاہد حسین پاشا آپ سب کا تہی دل سے استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں میں لے کر آیا ہوں آپ کا اپنا شو اس کا عنوان ہے آتنگوات کا ورود ناظرین آج پوری دنیا میں اسلام کو لے کر ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی سادش ہو رہی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلام کو جن باتوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جن باتوں سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اسلام کا مطالعہ کریں قرآن شریف پڑھیں صحیح حدیث پڑھیں اور یہ باتیں جانیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آتنگوات سے مطالق ان تمام موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے ناظرین میں اپنے مہمان شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب کا آپ سے تعرف کراتا چلوں مدنی صاحب حافظ ہیں عالم ہیں فاضل ہیں حدیث میں اسپیشلائشن کیا ہے مدینہ انیورسٹی سعودی عرب سے اور فی الواقع سرزلینڈ انیورسٹی سے پی از ڈی کر رہے ہیں آپ فاؤنڈر ہیں ڈریکٹر ہیں آس اسلام پیڈیا ڈاٹ کام کے شیخ صاحب میرے آپ سے پہلا سوال ہے کہ اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں میں خالد بن ولید عمر بن آس اور ابو سوفیان جو اسلام کے دشمن تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کئی بار انہوں نے ان پر جانی حملے بھی کیے باوجود اس کے انہوں نے اسلام خبول کیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا کہ شعر نے کہے خوب کہا بدلانا لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے عدوانے دشمن بدلانا لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سولہ سے زیادہ مرتبہ جانی حملے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے پتھر مارے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئے کبھی جادو کے ذریعے سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی طور پر حملے ہوئے اور ان حملہ کرنے والوں میں جو آگے آگے بڑھ کر اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ابو سفیان کا ذکر ہمیں ملتا ہے خالد بن ولید عمر بن عاز بعد میں انہوں نے الحمدللہ اسلام خبول کیا جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے جان دشمنوں نے اسلام خبول کر لیا یعنی دوستو دوست دشمن بھی قائل ہو گئے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی کے اخلاق اسلام یعنی اسلام میں وہ طاقت ہے اسلامی تعلیمات میں وہ طاقت ہے جس سے پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے جو دشمن تھے جنہوں نے پوری طرق سے تلوار آزمائی کی جنگ آزمائی کی لیکن آخری میں تعلیمات کے سامنے ان کو ڈھیر ہونا ہی پڑا مثال کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آپ جانتے ہیں عمر بن عصد اللہ تعالی ابو سفیان جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ماحول برپا کرنے والے اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا سردار کون تھا ابو سفیان ابو سفیان اور ابو سفیان اپنے دو جرنل یعنی کہ باقیدہ جو کمانڈرز جن کو بنا دیا تھا فوج کے اوپر ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی دوسرے طرف عمر بن عصد رضی اللہ تعالی یعنی یہ دونوں اتنے شدید اور سخت حملہ کرنے والے تھے کہ یہاں تک کے جنگ احد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری نقصان بھی پہنچایا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ لوگ پھر بھاگ گئے کفارِ خوریش اس زمانے کے دشمن تھوڑا وقتی طور پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے آخری میں پھر وہ بھاگ گئے جنگ احد تو مسلمانوں نہیں جیتی لیکن ان تینوں نے کافی اسلام کو نقصان بھی پہنچایا کئی صحابہ شہید ہوئے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب صحابہ اکرام حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر گئے تھے تو ایک مشرق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہے تو اس نے اٹھا کر ایک پتھر مارا اور ایک پتھر مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گالے مبارک پر آ کر لگتا ہے ایک پتھر اور ایک پتھر آ کر پہشانی مبارک پر لگتا ہے یعنی عمر کیا ہے آپ جانتے ہیں 53 ایئرز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں یعنی چوپن پچپن چھپن یہ جو عمر ہیں اس عمر میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید زخم لگے یعنی بڑھاپے میں زخم مندمل ہونا واپس پھر پیچ اپ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد میں آپ پر ایسا وار ہوا کہ آپ کے پہشان مبارک سے خون نکر رہا تھا آپ کے گالے مبارک سے خون نکر رہا تھا یہ سب چیزوں کے ذمہ دار کون تھے اتنا بڑا جو رقصان ہوا اس کے پیچھے خالد بن ولید عمر بن عاص ابو سفیان یعنی یہ لوگ تھے جنہوں نے مکمل ایک پلان کے تحت انہوں نے دشمنی کی تھی ایک ہوتا ہے کہ دشمن گھر بیٹھ کر دشمنی کرتا ہے اور آپ کو ڈر لگا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ دشمن ایکٹو ہے آپ کو مارنے کے لیے بھی اور ہتل کرنے کے لیے بھی ارطا پندال آسکتے کتنے جانی دشمن تھے لیکن جب مکہ فتح ہونے کے خریب خریب جب کفارِ خوریش جنرل لی ان کو پتا چل گیا کہ ہماری جتنے طاقت والے شخصیتیں تھیں سب کی سب ختم ہو گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن بہ دن طاقت بڑھتے جا رہی ہیں ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ فتح ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس نے کلمہ پڑا فتح مکہ کے ٹائم پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑا تو یہ فتح مکہ سے پہلے ان کے کلمہ پڑنے میں اور فتح مکہ کے وقت پر کلمہ پڑنے میں دونوں کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص دوست ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ ان کے بارے میں اچھا ذکر کرتے ہیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں غائبانہ میں کسی کی برائی بیان کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں طبقہ عدی بن سعید میں لکھا ہوا جس کی سندوں کو میں نے چکیا بالکل آثنٹک ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کو پیش کیا کرتے تھے آپ اندہ لگائی ہے کیونکہ جو کمانڈرز ہوتے ہیں جنرللی اپنے آپ کو بہت زیادہ اقل مند سمجھتے ہیں وہ لوگ تو ان کے اقل کی تعریف اگر کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس خوشی کے بعد ان کو اگر کوئی چیز بتائی جائے تو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتا ہے ایک کامن فینومنہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور عمر بن آس کے بارے میں ان کے دوست کے سامنے کہا یہ خالد بن ولید اور عمر بن آس تو اتنے ذہین لوگ ہیں ان کو اسلام کیوں سمجھ میں نہیں آرہا تو دوست جا کر بولتے ہیں آپ کو بہت اقل مند کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقل کی تعریف کرے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لوگ اتنے اقل مند ہیں لیکن آپ لوگوں کے اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آرہا تو جب ان کے اقل کی تعریف کی گئی تو وہ ذرا تھا جیسے کہتے ہیں سوف کارنر پیدا ہونے آدمی کو ایک سوچ پیدا ہوتی ہے تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں جب ایک آدمی کے اچھائی کا اور خوبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سامنے والا آدمیوں ایسے بھی آپ کا ریسپیٹ کرتا ہے لیکن وہ ریسپیٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ہماری واوا نہیں ہوتا وہ ریسپیٹ کا مقصد ہے تاکہ وہ اپنے زندگی کے بارے میں ریالائز کرے کہ وہ کیا تھا ہی جا رہا کیا غلط جا رہا ہے اسلام جو حق ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک موقع ملنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ حالانکہ انہوں نے اتنا ستایا تھا کہ اس وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی دشمن کا ذکر آتا ہے تو لوگ گالی گلوش کرنے لگتے غصے میں آجاتے ہیں غصے میں آجاتے ہیں ٹیمپر میں آجاتے ہیں ایک کیفت ہوتی ہے چہرہ بدل جاتا ہے چہرہ فقہ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ کنٹرول حلم بردبار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہیں تھی کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیاعتمہ سو سات میں ہے یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاصد اللہ تعالیٰ عنہ کو اہستہ اہستہ احساس ہو چکا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن اب یا ہمیں معافی مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک جو اشارہ دیا کہ وہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اسلام خبول کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایک اخل مند کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہے بلکہ ان کا کنسن تو اسلام ہے ان کی تڑپ یہ ہے کہ سامنے والے نے مجھ سے ایسا کیا وہ اپنے پرسنل ایگو وہ کے لئے جینے والے آدمی نہیں تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرڈنری انسان ایک ایک ایسٹر آرڈنری انسان ایک آمد بھی نہیں ایک بہت ہی مخصوص سپتوں اور اخلاق والے ایک عظیم شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خالد بن ولید امر بن آسد اسلام خبول کیا اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے فتح کیا آپ نے کانکرٹ کیا تو اس وقت پر ابو صفیان کو اب یہ پرابلم ہوا مجھے تو ماف نہیں کریں گے ان سب کو تو ماف کیا گیا کیونکہ میں تو اس وقت پر کمانڈر انچیف یعنی کہ سب سے بڑا سردار تو میں تھا لیکن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دینے میں سب سے آگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو اہد کرے گا وعدہ کرے گا اور کسی کو امن دینے کا وعدہ کرے گا تو اس مسلمان نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کا بھی خیال رکھوں گا ناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماف کر دیتے تھے اگر کوئی مسلمان بھی کسی کو امن دینے کی بات کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی عزت کا اتنا خیال کرتے تھے کہ اس کے قاتل دشمن کو بھی امن دیال دے اباس صدی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ مسلمان کے امن کا بھی خیال کریں گے میں آپ کو امن دیتا ہوں ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کے کرتود کیا ہے ان کے ظلم بڑے تھے کیونکہ جب تک معلوم نہیں تھا آدمی بہت کچھ ظلم کر جاتا ہے لیکن جب ریالائید ہوتا ہے کہ میں اسلام خلاف کیا کر رہا ہوں ایسے کئی دشمن ہیں تاریخ میں صرف ابو سفیان ہی نہیں ہے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف لکھتے تھے آخری میں انہوں نے اسلام خبول کر دیا جیسے آج کے دور میں کملہ داست ہو رہیا ایک زمانے میں پردے کے خلاف لکھنے والی خاتون لیکن ایک دن اچانک جب برخہ ہجاب پہلے لیتے اور کہتی ہے کہ آج سے میں مسلمان ہوں ایمان لے آئی اسی طریقے سے اب قریب میں جو واقعہ ہے سزر لینڈ میں مسجدوں کے عمارتوں اور مناروں پر پابندی سائن کر کے نکالنے والا جو شخص ہے اس نے کہا کہ میں اسلام خبول کرتا ہوں اسی طرح ڈیویڈ بنجیامن جو اسلام کے خلاف پیہیجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہیجڈی کی دگری کرنے سے پہلے اس کو دگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دگری مل گئی تو اسلام کی خوبی ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا دیویڈ بنجیامن جو اسلام کے خلاف پیہیجڈی کرنے کے لئے نکلا تھا پیہیجڈی کی دگری کرنے سے پہلے اس کو دگری مل گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دگری مل گئی تو اسلام کی خوبی ہے کہ جو کوئی بھی اس پر غور کرے گا وہ دشمن بھی کلمہ پڑھ لے گا لیکن اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے جب اگر وہ اگنورنس میں آ جاتا ہے جب وہ معلومات نہیں رکھتا ہے جب وہ جہالت کا راستے پہ جاتا ہے تو بعض اوقات ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے کیوں معلومات نہیں ہونی کہتا ہے لیکن اگر معلومات ہو جاتی ہے تو دشمن بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو خوبی کیا ہے اسلام کی خوبی یہ ہے اس کو سمجھنا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تب ہی اس سے فائدہ ہونے والا ہے اس سے دشمن کو ہی فائدہ ہو جائے گا سمجھنا ہے ابو سفیان دیکھ رہے تھے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کرتے ہیں نہیں کرتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا جملہ کہا جنرل لی جب بھی کہیں فتح ہوتا ہے تو فاتح کیا کرتا ہے خلاف والے سب کو معاف کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ خلاف والے خوم کا جو سردار ہوتا ہے کہتا ہے پہل اس کو مار دو کیوں اس لئے کہ پہلے حسدوں کو مار دو سپولوں کو پہلے مار دو صاحب کو پہلے مار دو ورنہ یہ بعد میں ڈسیں گے جنرل لی یہی لوجک ہوتا ہے یہ آرڈنری انسانوں کی سوچ ہوتی ہے لیکن ایک سٹارڈنری انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر دشمن کو معاف کریں گے دشمن اگر ریالیز کر لے گا تو اس کی وجہ سے پوری خوم جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھے گی نتیجے میں ان کو دیکھ کر فالو کرنے علی سارے خبیلوں میں اسلام کے بارے میں اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے کہا کہ ان کو معاف کرو اور ان کو اور ایک موقع دیا جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کو پناہ ہے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو ہی پناہ یعنی تصور کریے کہ اچانک جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کہ جگہ نہیں ملی ابو سفیان کیونکہ ابو سفیان کے ماننے والے بھی بہت زیادہ تارات میں تھے تو اتنے زیادہ لوگ ہیں تصور کرے گھر کے اندر آ گئے اب کسی وہ جگہ نہیں ملی کسی نے کھڑکی پکڑ لی کسی نے دروازہ پکڑ لیا کیونکہ اب تصور میں یہ ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گے اس کو پناہ ملے گی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار کو عزت دلا رہے ہیں کہ بے عزت ہی کر رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں عزت دلا رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں چلا جائے ان کو بھی پناہ ہے تو ظاہر بات ہے وہ آدمی جا کر کہے گا ابو سفیان آپ کے گھر میں مجھے پناہ دے دو تو ابو سفیان سے جا کر ریکویسٹ کرے گا گویا کہ ابو سفیان سے ان کو عزت مل رہی ہے ان کو پناہ مل رہی ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے جو سردار ہیں ان کو بھی کتنے ریسپیٹ دے رہے ہیں ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد یہ جو ورڈ ہے من دخلہ دارا ابی سفیان فہو آمن جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جا اس کو بھی امن ہے یہ حدیث کی تیرہ کتابوں میں یہ ورڈ ہے اس کو میں نے چیک کیا پورا اور پورے آثنٹک سرد ہے یعنی یہ جملہ اگر آج کے دور میں جہاں کئی بھی جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کتنے زیادہ اخلاق کا خیال رکھتے تھے مرحبا کہ لوگ اگر اس حدیث کا مطالعہ کریں تو انہیں یہ بات واجد طور پر پتا چلے گی کہ کس طریقے سے جنگوں میں بھی اخلاق کا خیال رکھنا ہم تو دوستانے میں بھی اخلاق کا خیال نہیں رکھتے اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ ہم دغابادی کر لیتے آپس میں کبھی شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہیں سے نکل گیا کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے دوران سلا کی لوگوں کو مااف کیا اس جنگ کے دوران بچوں اور عورتوں کو کیا حقوق تھے یا ان پر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے یہ اعلان کر دیا کہ فتح مکہ کے دوران سلا نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی مکمل سلا جو ہوئی سلہ حدیبیان میں ملی اور اس دوران کیا ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چودہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنگوں میں عورتوں کو نہ مارا جائے بچوں کو نہیں مارنا چاہیے یعنی وہ تو ہر جنگ کا ہے صرف فتح مکہ کے موقع پر نہیں فتح مکہ میں تو دشمنوں کو ماف کر دیا گیا تو معصوم بچوں اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے اگر کوئی عورت جنگ کے دوران کہیں ختل کی حالت میں ملی اگر مقتولہ اگر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے تھے کہا جو کوئی جس نے اس کو مارا میں اس سے بری ہو خیامت میں میں اس کو بچانے والا نہیں غصے نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے تھے جنگوں کے دوران میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی نے کرائم کیا تو وہ مجرم کے حد تک ہی پنشمنٹ ہونا چاہیے اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو اس کے فیملی کو مساکتوں پر دو جڑوہ بھائی ہیں اب ایک بھائی نے کرائم کیا اور وہ بھاگ گیا اب دوسرے جڑوہ بھائی کو تو نہیں پکڑ ساتے تم بھی سیم دیکھ رہے یہ تو انصاف کے خلاف ہے تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسک رولز بیسک جو اخلاق ہے ان میں بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورفول تھے آتا کے جنگوں کے حالت میں بھی تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ اخلاق ہوں گے تو دوست تو دوست نمبر ون دشمن بھی ڈھر ہو جائیں گے تو ناظرین دیکھا کہ اس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں حوالے دیئے مدنی صاحب یہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو ماف کیا کہ ہم یہ بتا سکے ہیں کسی نے ان پر پرسنل اٹیک کیا ہو اور اس پرسنل دشمن کو انہوں نے ماف کر دیا ہو البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب بڑی مایاناس کتاب ہے آٹھ جلدوں کے اندر یہ چھپتی رہتی ہے تو یہ کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ غضوے بنی مصطلق جب واقعہ پیشایا لگ بھگ اسی کے اطراف کا یہ واقعہ ہے تو غضوة المرسعہ بھی اس کا نام آیا ہے اور غضوة السویق بھی اس کا نام آیا ہے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ایک شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر تلوار بھی موجود ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو اس نے وہ تلوار لے لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مَن يَمْنَعُكَ مِنِّيَا مُحَمَّد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تم کو مجھ سے کون بچائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے حد میں تلوار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شاید کہ کوئی اپتاخت آکے مجھ سے کچھ کرنے والی ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو آتے رہتی ہے کوئی ہے جو اوپر سے ان کی مدد کر رہا ہے تو وہ اتنا اتمنان بخص میں کہ وہ حقہ بھکا رہ گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوڑ گی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار ہاتھ سے لیتے ہیں لے کر کہتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا تو وہ آدمی حقہ بھکا رہ گیا ابن قصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہو ایسا واقعہ کیونکہ ایک واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ میں آپ پر کلمہ تو نہیں پڑوں گا لیکن میں مان چکا ہوں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں مجھے بس معاف کر دیجئے یعنی ایک واقعہ میں اس نے کلمہ پڑھ لیا دوسرا واقعہ میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن دونوں کا سبخ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی معاف کیا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ نہیں پڑھنے والا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبرستی کرے کلمہ تو نہیں پڑھاتے تھے وہ خود سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بہت اس کے لئے فائدہ مند ہے لیکن تلوار ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تجھے کلمہ پڑھنا ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا ایک نے کلمہ نہیں پڑھا چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک واقعہ ہے اسی طریقے سے ہندہ ابو صفیان یہ سارے وہ گھرانے کے لوگ جو ایک وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے لیکن ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو بھی ماف کر دیا تو ماف کرنے اور جو خالد بن ورید اور عمر بن عاصد کا واقعہ ابو صفیان ان کے جو ماف کرنے کی بات میں نے کہی اید حاکم آپ نے ماف کیا لیکن پرسنل اٹیک کرنے والوں میں ایک زمانے میں یہ بھی لوگ بھی تھے تو ان سب کو ماف کرنے میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی دشمن ہے لہذا اب یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ تو جہنم میں ہی جائے گا ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر لے بدل جائے توبہ کر لے یوٹن لے لے آج کا دشمن کل کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں صرف نبی کے حوالے سے کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں لوگوں کو ماف کیا اپنے پڑے دشمنوں کو ماف کیا جو اسلام کے دشمن تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل دشمن تھے جنہوں نے ان پر پرسنل اٹیک کیے تھے تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کا آتنگواد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے سے جاننے سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے شیخ صاحب سے میرا اگلا سوال اسی تعلق سے ہے کہ کیا ایک مسلمان یا میں مسلمان ہونے کے ناتے کیا ایک غیر مسلم کو اپنا خون دے سکتا ہوں اگر کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ جا سکتی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ عجر کمائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرما رہے ہیں سورہ مائدہ سومنبر پانچ قیعت نبر بتیس کے اندر ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب ملے گا کیا اتنا بڑا ثواب نہیں لینا چاہیں گے بے شک داہر بات ہے لینا چاہیں گے تو ایسے وقت پر اگر ایک آدمی اتنا بڑا ثواب لینا چاہ رہا ہے پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب تو کتنا بڑا ثواب ہے وہ اور ایک مسلمان کے لئے سب سے پہری چیز کیا ہوتی ہے جنت بے شک تو جنت مل جائیں گے اگر ہمارے ترازو میں نیکیاں بڑھ جائیں گے تو زیادہ ہے اس کا پڑھڑا بھاری ہو جائے گا جن کے نیکیوں کے پڑھڑے بھاری ہو جائیں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب کتنا زیادہ نیکی والا کام ہے اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جسم کا خون ایک غیر مسلم معصوم کی جان بچانے کے لئے فوراں دے دے اگر اس کو ایسے آپرشنٹی ملتی ہے don't miss آپرشنٹی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے کتنے طریقے سے کتنے سلیقے سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعرف سے بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو ناظرین اسلام میں کہاں آتنگوات کی گنجائش ہے آتنگوات کو لے کر جو اسلام پر اٹیک ہو رہا ہے اسلام کو دشمن کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب شیخ صاحب نے ہمیں دیئے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس اپیسوڈ کو اور آگے بڑھا جائے اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ برننگ ایشوز کو لے کر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ